دوستو ویلکم ٹو سیبارٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست اجازت سیاں فرینز بہت دن ہو گئے پائے نیٹورک پر میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنایا تو یہاں پر میں سیرچنگ کر رہا تھا ایک تو یہ کہ اپڈیٹ آئی ہے ریسیلٹی والیٹ کو لے کر کہ جس کے اندر پائے نیٹورک نے اپنے والیٹ کو لے کر ڈھومین چینج کیا ہے تو وہاں پر اس ایریا پر بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اس ویڈیو کے اندر اور کچھ چیزیں جو ہے وہ منٹ لانچ کو لے کر میں ایک چلی تلاش کر رہا تھا ٹھیک ہے میں سوچ رہا تھا خود بھی اور پھر آن لائن بھی تلاش کرنے لگا کہ منٹ لانچ کو لے کر کیا چیز ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے میں کیا سوچ رہا ہوں منٹ لانچ کیوں دیر کر رہا ہے اور دیر کو لے کر کیا کچھ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اور پرائیز پر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے کہ پرائیز کیا ہو سکتا ہے کیا ہونا چاہیے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں کیا ایکسپیکٹ کرتا ہوں یہ ساری چیزیں بھی اس ایک ہی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ سے یہی ایک ریکویسٹ ہے چھوٹیزی ریکویسٹ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ پائی نیٹور کے لور ہیں آپ پائی نیٹور کو لائک کرتے ہیں تو آپ ضرور ویڈیو کو لائک کر دیں گے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں گے میں مطلب ہوپ کرتا ہوں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے لائکس جو ہے وہ مور دن ٹو تھاؤزنڈ تک آپ نے لے کر جانے ہیں ٹھیک ہے ایسا آپ نے جو میری ہیلپ کے لیے کم سے کم ضرور کرنا ہے کیونکہ یہاں پر جب پائی نیٹور کے جتنے بھی ویڈیوز یوٹیو پر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے گوگل پر جو کنٹینٹ آ رہا ہوتا ہے گوگل سرچ پر وہ ساری چیزیں کیلکیولیٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سے ہی کسی پرجیکٹ کے لیے ملہب انویسٹرز بھی ایٹریکٹ ہوتے ہیں کمپنیز بھی ایٹریکٹ ہوتی ہیں اور ٹیم کو بھی باتا چلتا ہے کہ یس کمیونٹی ڈیڈیڈیٹڈ ہے تو ہم بھی یہاں پر رکپل وغیرہ نہیں کر سکتے ہمیں بھی یہاں پر ڈیڈیڈیٹڈ رہنا چاہیے ہم جب ایسے کسی پرجیکٹ کے بارے میں ویڈیو بناتے ہیں جس کو کمیونٹی کے بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو آپ سے ایسی ریکویسٹ ضرور کرتے ہیں تو اس لیے لائکس جو ہیں وہ مور دن ٹو تھاؤزنڈ یہاں پر ہونے چاہیے اور سبسکرپشن بھی دوستو تو یہاں پر مور دن ٹو تھاؤزنڈ اس ایک ویڈیو سے مجھے ملی چاہیے میں ایسی امید ضرور کرتا ہوں تو سب سے پہلے جو آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم نے یہاں پر کل پرسوں ایک اپ ڈیڈ دی کہ والیڈ کا جو ڈومین ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے دوستو پائے نیٹور کے ساتھ نیٹ کا آپشن جو ہے وہ ایکچلی جوڑا گیا ہے اور اس ڈومین کو ٹیم جو ہے وہ اپنا کرتی جا رہی ہے ساری چیزوں کو جھوڑے گی اس ایک ڈومین کے ساتھ تاکہ ایک ایکو سسٹم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بنتا ہوا نظر آ جائے ٹھیک ہے ٹیم لوگ بھی سمجھیں اور جب کمپنیز یا انویسٹرز کسی پروجیٹ کے بارے میں چیزیں دیکھنا اور شروع کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہی ہے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے اگر آپ کے ہاتھ میں موبائل بھی اچھا ہے اور پھر وچ بھی اچھی ہے آپ نے سوٹ بھی اچھا پہنا ہوا ہے تو آپ کی اپیرنس اگر اچھی ہوتی ہے تو کہیں پر آپ کو مدب ایکسپٹنس بھی ملتی ہے ٹھیک ہے بلکل یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کا انٹرفیس کیسا ہے ڈومین کیسا ہے کیا چیزیں آپ کے سرح سے یوز کر رہے ہیں وہاں سے آپ پر ٹرسٹ بنتا ہے بڑی بڑی کمپنیز وہ دیکھتی ہیں کہ یہ کوئی ایم ہی والا پروجیکٹ نہیں ہے کیونکہ ڈیفرنٹ چیزیں انہوں نے اپنے پاس جمع کر رکھی ہیں تو اس حساب سے بھی ہے اچھا یہ والا جو سین ہے یہ جو آج ہوا ہے اس سے پہلے بھی کچھ چیزیں میں نے یہاں پر شیئر کی دی آپ کے ساتھ وہ بھی لے کر چلوں گا لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مین نیٹ لانچ کتنا ایمپورٹنس رکھتا ہے ٹین کے لیے ادروائز یہ والیٹ کا یہ جو سارا سین انہوں نے کیا ہے وہ چینج کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی پائی نیٹ ورک اپٹیمزم ایمڈسٹ منٹ ڈیلے موبائل مائننگ ایکو فرینڈلی فوکس دو چار چیزیں یہاں پر ہیں لیکن میرا جو پوائنٹ یہاں پر ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں دوستو وہ ہے ویجن بیانڈ ڈیلے ٹھیک ہے ڈیلے لگتا ہے 2018-19 سے یہ پروجیکٹ آیا تو بہت سارے دوستوں کو لگتا ہے کیا بہت زیادہ ڈیلے ہو گئی ہے لیکن اگر آپ کرپٹو مارکٹ کو دیکھتے سمجھتے ہیں دوستو تو بہت سارے ایسے لیئر ون کے پروجیکٹ ہیں جنہوں نے بیہائنڈ سین ایئرز آف دی ایئرز کام کیا ہے مطلب تین چار سال تک کام چلتا رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پائی نیٹورک ایتھریم ہے ایتھریم جیسا ہے اتنا ہی بڑا اس کا ایکو سسٹم میں نہیں لیکن خود آپ ایتھریم کو دیکھیں تو وہ بھی بگراؤنڈ کے اندر ایک بہت بڑا بڑا وقت جو وہ اپنا کام کرتے رہے لیکن اس کے بعد پھر لانچنگ کے بعد ان کے ساتھ ڈیفرنٹ پرابلم سامنے آئیں اور پھر ان کے سلیوشن کو لے کر وہ جو ہے وہ جہاں پر چلتے رہے پائی نیٹورک کا جو پروجیکٹ یہ ابھی لانچ ہی نہیں ہوا یہاں پر ٹیسٹ نیٹ چل رہا ہے اور بالکل انہوں نے اس کو مند کیا ہی نہیں لیکن یہ جتنا بھی کام ہے یہ ایکچلی ہم ایسے کہیں گے کہ یہ بہائنڈ سین چل رہا ہے کیونکہ ایک اچھا ایکو سسٹم بنا کر یہ لوگ جو ہے وہ مارکٹ کے اندر آنا چاہتے ہیں کہ ہم اچھی کریڈی بلیٹی کے اندر آئیں ادروائز کیا ہوتا ہے یہ کہ جب آپ ایمہی بہت ہی جلد کر کے ایک رش کے اندر پروجیکٹ لے کر مارکٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے کہ ایک ہائپ جو آپ کے بلدہ برلی ہولڈرز ہوتے ہیں یا پھر آئی سیو میں جنہوں نے آپ کو بائے کر لیا وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہی پھر ڈمپ بھی کر دیتے ہیں جتنے ٹوکن ان کے پاس ہوتے ہیں وہ ڈمپ کر دیتے ہیں اور بعد میں آپ کو وہاں پر کوئی بائیر بھی نہیں ملتا بڑا جو ہے وہ سستے میں آپ کے ٹوکن سیل وہاں پر ہو جاتے ہیں تو پائے نیٹورک کی جو ٹیم ہے ڈلے اس لیے کر رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپائٹ سیٹ اپروچ پائے نیٹورک has the potential to reshape the cryptocurrency mining landscape particularly in era of increasing environmental awareness تو ڈلے کا جو ریزن ہے یہ اس میں ساری یہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ آ جاتی ہے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ٹیم جو ہے وہ ڈلے کر رہی ہے اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ سسٹم بن جائے اس کے بعد ہم لانچ جو وہ اپنے سسٹم کو کر دیں گے یہ پروچیکٹ کو کر دیں گے ٹیک ہے recently یہ جو update آئی تھی ٹیم کی جانب سے ٹیم نے کہا تھا کہ اتنی KYC ہو جائے ہمارے پاس اور پھر اتنے جو ہے وہ 100 apes بن جائے اور 15 million جو ہے وہ KYC جو ہے وہ complete کر دیں اس کے بعد ہم mainnet کر دیں گے ٹیک ہے تو ایسا ہمیں کرنا چاہیے آپ نے I don't know کتنے referrals بنائے ہیں میں آپ سے یہ request کروں گا کہ آپ کے جتنے بھی referrals ہیں دوست جو بھی مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں آپ نے ultimately referrals بنائے ہوں گے تو نیچے آپ اپنا جو referral code وہ لکھیں اور آپ نیچے یہ بھی لکھ دیں کہ آپ کے کتنے referrals ہیں ٹھیک ہے یہ لکھ دیں اگر وہ نہیں لکھ سکتے تو کم سے کم آپ اپنا referral code ہی لکھ دیں تاکہ آپ کو یہاں سے ہو سکتا ہے کہ referrals مل جائیں یہاں پر آ کر میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں دوستو وہ یہ ہے کہ آپ کے referrals ان کی KYC بہت ہی important ہے اگر آپ ان کی KYC کروائیں گے تو ہی project جلد سے جلد launch ہو پائے گا ہمارے referrals تو YouTube کی ویڈیو دیکھ کر بہت سارے لوگ ہو گئے جن کو مطلب ہم جانتے ہی نہیں اب ان کو بول بھی نہیں سکتے کہ بھئی آپ فون کر دیں کہ آپ KYC complete کر لو یا آپ mining نہیں کر رہے تو mining کر لو لیکن باقی جو لوگ ہیں جو عام لوگ ہیں ان کے پاس جتنے بھی referrals ہیں ان کے cousins ہیں ان کے friends ہیں ان کے brothers ہیں ان کے sisters ہیں تو ان کو کہہ سکتے ہیں کہ mining اگر نہیں کر رہے تو شروع کر دو دوسرا یہ کہ KYC کی application آپ ڈالو اور براوزر ایپ جو ہے وہ ان کی download کر والو والیٹ جو ہے وہ download کر والو اور یہ سارا سین بنوانے کی کوشش کرو تاکہ یہ سارے لوگ اس نیٹ کے اندر آ سکیں جو کہ ایک نیٹ بنایا جا رہا ہے KYC کے لیے بھی تاکہ یہ سارا سین جو ہے وہ جلدی سے جلدی ہو سکے اور اگر آپ ایسا کریں گے تو ہی دوستو یہ چیز possible ہے کہ ڈسمبر تک جا کر اس کی کم سے کم لانچنگ ہو جائے ہم ایسی امید کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ KYC کو آپ کو بھی help کرنا ہوگا ٹیم تو کر رہی ہے لیکن آپ اپنی community کو help کریں security circle جو ہے ان کے ساتھ contact میں آئیں لوگوں کو KYC کروائیں KYC کے لیے کوئی یہاں پر rocket science ہے نہیں ٹھیک ہے browser پر جالے جائیں KYC application ہے وہاں پر اس کو کھول لیں اور کیوں ڈیلے کر رہی ہے ultimately دوستو team KYC کے issue کو سب سے زیادہ consider کر رہی ہے second number پر applications جو use case بنیں جو use کریں pi network کے coins کو second number پر یہ ہے team بھی میرا خیال ہے not only team لیکن community وہ بھی delay کر رہی ہے اب آپ سوچ رہیں یار community شاید اگر آپ چاہتے ہیں کہ pi network سے آپ کو پیسے ملیں آپ اس کے token سیل کریں یا آپ اس کے بدلے میں کوئی چیزیں بائے کریں اور یہاں سے آپ امیر بن جائیں تو آپ نے تھوڑا آگے بڑھنا ہوگا 34 hour کے اندر اپ ایک تھم دم آیا اور اپنی کلک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ پاس میں جڑے رہیں ٹھیک کیر اللہ حافظ